اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب جہاں ہوں گے خیل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک اس کا میں نے تھوڑا بہت جو تھا آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے یہ کارڈی کی تھی ٹری پیس سوٹ تھا اس کا میں نے ٹراؤزر کا بھی آپ سے ٹرٹوریل شیئر کیا جو آفوئی ٹراؤزر تھا وہ اسی کا تھا اور شرٹ کی تھوڑی بہت میکنگ شیئر کی تھی تو آج اس کی فل جو ہے میکنگ کس طرح سے اور آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو کس طرح سے میں نے بنایا بولڈر کو کس طرح سے سپلٹ کیا اور پھر اس کے گلے پہ لگایا اور گلے پہ یہ جو ٹسل سے لٹک رہی ہے یہ بھی کیسے بنائی تو یہ تھا کہ میں تھوڑا بہت اس سے میں نے آئیڈیا لیا کہ کس طرح سے میں اس کو بنا سکتی ہوں پہلے یہ تھا کہ بلکل اسی طرح بناوں لیکن یہ تھا کہ تھوڑا بہت میرے لئے مشکل ہو رہا تھا بنانا تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا خود سے اپنی طرف سے بھی ایڈ کیا کچھ اس میں اور یہ اس کا شفون دوبٹہ ہے تھری پی سوٹ ہے دوبٹہ بہت ہی اچھی سی شفون ہے اس کی اس کی کنارے پہ بھی میں کچھ نہ کچھ کروں گی وہ بھی میں دوبٹے کی میں بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ دوبٹے کو میں نے کس طرح سے کیا کیا پھلحال شرٹ کا انگرکھا سٹائل بنا ہوا تھا تو میں نے شرٹ کا تو تھوڑا بہت اسی طرح سے بنایا ہے لیکن شلوار کی جگہ میں نے اس کا ٹراؤزر بنایا ہے شرٹ کا یہ میں فرنٹ کا اور بیک کا پیس دکھا رہی ہوں آپ کو آپ نے میئر کر کے لے لینا ہے اور فرنٹ کے پیس کو تھوڑا سا لمبا رکھنا ہے جتنا آپ نے انگرکھے میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے تھری انچ رکھنا ہے یا فور انچ رکھنا ہے جتنا آپ نے اوور لیپ کرنا ہو اتنا کپڑا آپ زیادہ رکھ لیں پھر باقی میئرمنٹس آپ نے لے لینی ہیں بازو کی گلے کی اور دونوں پہ آپ نے جو بازو والی سائیڈ ہے وہاں پہ میئرمنٹس لے کے لگا لینی ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے گلے کی بھی جو وہ ہے گلے کو بیک ساتھ رکھ کے کٹ لینا ہے میں نے کچھ یہ شیپ دی گلے کی فرنٹ کی کٹنگ الگ سے کی ہے یہ دیکھیں یہ اوور لیک ہوا ہوئے کپڑا ایک نیچے کا پیس ہے اور دوسرا اوپر کا پیس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پیس کو ذرا بڑا کٹنا ہے یہ نیچے کا ہے جو گھیرے میں لگے گا گھیرے کو تھوڑا سینڈ سے گلائی میں کٹا ہے باقی جو پیس بچے ہیں اسے میں بازو کی کٹنگ کی ہے بازو کی کٹنگ کے لیے بھی آپ نے جتنی آپ کی میئرمنٹس ہیں بازو کی آپ اسی حساب سے اس میں سے بازو کی میئرمنٹ کریں اور فل رکھنی ہے یا ہاف رکھنی ہے اور آپ نے بارڈر کے حساب سے کہ بارڈر کتنا آئے گا اس حساب سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بارڈر کو میں نے دو عصو میں کٹ لیا یہ دیکھیں یہ کٹنے کے بعد پھر ہمارے پس کچھ اس طرح سے یہ بارڈر آیا اور اس کو میں نے ڈبل کر کے پریس کر لیا تو کچھ یہ شیپ ہمارے بارڈر کی آگئی ہے اور اس شیپ کو پھر میں نے گلے پہ جو میں نے انگریخہ کا سٹائل بنایا ہے وہاں پہ لگایا ہے اور آگے میں نے پائپن دی ہے رٹ کلر کی اگر آپ کے بائیس پائنڈنگ یا پائپنگ کا میتھڈ بھی میرے اس پہ آویلیبل ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بائیس پائنڈنگ کو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے اٹیش کر سکتے ہیں تو وہ آپ ٹیٹوریل وہاں سے لے سکتے ہیں بازوں پہ میں نے اس طرح سے جو ہاف ہی بارڈر کو اٹیش کیا ہے اور سامنے اس کے جو یہ لیسی لگائی ہے اسے بڑی اچھی سی لک آتی ہے جو میں نے گھیرا جوڑا ہے وہ باکس پلیٹس ڈالی ہیں اور تھری تھری باکس پلیٹس دونوں سائیڈ پہ ڈال کر اس کو میں نے فروک کے ایک لک دی ہے آپ کا جتنا گھیرا ہوگا آپ اتسی حساب سے اور جس طرح کی آپ نے باکس پلیٹس ڈال لی اتسی حساب سے آپ باکس پلیٹس ڈال لیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے گھیرے میں لگایا ہے اور سلیوز بھی میں نے جوڑ دی ہیں اور اس کی فائنل لک کچھ اس طرح سے سلیوز کی آئی ہے اور اندر سے میں اگر دکھاؤں آپ کو تو یہ جو لیس ہے یہ آپ کو دیکھیں کہ یہ لیس کہیں سے بھی نظر نہیں آرہی لیس میں نے گھم سلائی کر دی ہے تو وہ بھی آپ کو میں آپ کو انشاءاللہ کبھی نیکسٹ اس میں بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ اس کو لیس کو بلکل ہی گھم کر کے سی سکتے ہیں اور یہی چیز جو ہے آپ نیچے بھی اگر دیکھیں گے تو نیچے بھی جو ہے لیس بلکل آپ کو نہ نیچے سے نہ اوپر سے کہیں بھی لیس کے کورنرز نہیں آئیں گے وہ بلکل کپڑے کے اندر چھپ جاتی ہیں یہ بھی ایک میتھرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ضرور نیکسٹ ریٹورل میں بتاؤں گی دوسرا یہ بیل ریڈ سی لگائی ہے بیچ میں اور سامنے بھی باکس پلیٹس دی ہیں اور بیک سائٹ پہ بھی باکس پلیٹس دی ہیں میں نے سیم جس طرح سے فرنٹ پہ دی ہیں اسی طرح سے بیک پہ بھی دی ہیں اب اس کے بعد ہمارا جو یہاں پہ جو ہے میں ایک ٹسل سی ہے وہ بنا کے لگاؤں گی اور یہاں پہ ہمارا ٹیچ بٹن لگے گا ٹیچ بٹن آپ ایک لگا لیں یہاں میں نے ویسے اٹیش کر دیا ہے سوئی دھاگے سے اور اگر آپ کی لیک لائن تھوڑی وہ ڈیپ ہے تو آپ کو یہاں سے بھی آپ اٹیش کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ ٹانکہ لگا لیں لیکن اگر اتنی زیادہ نہیں ہے سر ایزی نہیں جاتا تو آپ یہاں پہ بھی ٹیچ بٹن دونوں سائیڈوں پہ لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑی سی محنت سے آپ کو تھوڑی سی کوشش سے آپ اپنے سوٹ کو سادھے سوٹ کو بڑی ایک اچھی لکھ دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹسلز میں نے بنا کے لٹکائیں ہیں اور ٹسلز بنانے کا بھی جو ٹیٹوریل ہے میں وہ ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جیسے ہی وہ تھوڑا بہت ایڈٹ ہوگا تو فی الحال تو یہ جو شرٹ کا تھا میں نے کہاں پلوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کس طرح سے بنی ہے اور آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کس طرح سے لگی اگر کوئی آئیڈیا آپ نے اس سے لیا ہو یا آپ کے لئے یہ ہیلپفل ثابت رہا ہو تو ضرور مجھے کمنٹ کریے گا کیونکہ کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے اور کس طرح سے آپ کو تھوڑے آئیڈیاز مل جاتے ہیں نیکسٹ اس کے لئے اور پھر میری ٹیسلز کو دیکھنے کے لئے بھی میرا نیکسٹ ٹیٹوریل ضرور دیکھیں گا کہ یہ ٹیسلز کس طرح سے بنائی میں نے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ